موسیقی سوالات کی طرف بڑھتے ہیں سوال نمبر ایک ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلق کس فیملی سے تھا کس خاندان سے تھا آپ کے پاس چار آپشن ہیں حاشمی، قریشی، مکی یا مدنی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلق حاشمی خاندان سے تھا سوال نمبر دو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی بیٹیاں تھیں ایک دو تین یا چار تو اس کا درست جواب ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی چار بیٹیاں تھیں سوال نمبر تین شروع میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کس قبیلے کے لیے چرواہے کے طور پر کام کیا بنو سعید بنو اسد بنو بکر یا بنو امیہ کے لیے تو اس کا درست جواب ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو سعید کے لیے چرواہے کے طور پر کام کیا ان کی بکریاں چرائیں سوال نمبر چار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک جب بیس سال تھی تو حرب فجار ہوئی اس جنگ میں قریش اور قریش کے اتحادیوں کی کرہنمائی کرنے والا کون تھا؟ ابو جہل، امیہ بن خلف، ابو لاحق یا حرب بن امیہ اس کا درست جواب ہے حرب بن امیہ سوال نمبر پانچ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کے کتنے بیٹے تھے؟ ایک، دو، تین یا چار تو اس کا درست جواب ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تین بیٹے تھے سوال نمبر چھے زبور کس پیغمبر پر نازل گئی؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام پر حضرت دعود علیہ السلام پر حضرت موسیٰ علیہ السلام پر یا حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر تو اس کا درست جواب ہے حضرت دعود علیہ السلام پر زبور نازل گئی سوال نمبر ساتھ انجیل کس پیغمبر خدا پر نازل ہوئی حضرت ابراہیم علیہ السلام پر حضرت دعوت علیہ السلام پر حضرت موسیٰ علیہ السلام پر یا حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر تو اس کا درست جواب ہے انجیل حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی سوال نمبر آٹھ تورات کس پیغمبر خدا پر نازل ہوئی حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت دعوت علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام یا حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر تو اس کا درست جواب ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر تورات نازل ہوئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کس صحابی کو اللہ تعالیٰ کا شیر یا اصد اللہ کا لقب ملا حضرت بوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یا حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس کا جواب ہے کو اصد اللہ کا یعنی اللہ کے شیر کا لقب ملا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کس ساتھی کو اللہ کی تلوار یا سیف اللہ کا لقب ملا حضرت ابو پکر صدیق رضی اللہ عنہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ عثمان غنی رضی اللہ عنہ یا حضرت علی المرتضی رضی اللہ عنہ تو اس کا درست جواب ہے کہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کو سیف اللہ کا یا اللہ کی تلوار کا لقب ملا سوال نمبر گیارہ امام بخاری رحمت اللہ علیہ کا اصل نام کیا تھا محمد بن اسماعیل محمد اسماعیل محمد ابراہیم یا مسلم بن ابراہیم تو اس کا درست جواب ہے کہ امام بخاری رحمت اللہ علیہ کا اصل نام محمد بن اسماعیل بخاری رحمت اللہ علیہ تھا سوال نمبر بارہ خطیب الانبیاء کس کا لکب تھا حضرت دعود علیہ السلام کا حضرت نوخ علیہ السلام کا حضرت یعقوب علیہ السلام کا یا پھر حضرت شعب علیہ السلام کا تو اس کا درست جواب ہے کہ خطیب الانبیاء حضرت شعب علیہ السلام کا لکب تھا سوال نمبر تیرہ نمازِ خصوف کب پڑی جاتی ہے جب چاند گرہن ہوتا ہے جب سورج گرہن ہوتا ہے جب زلزلہ آتا ہے یا جب تیز بارش ہوتی ہے تو اس کا درست جواب ہے کہ نمازِ خصوف جب چاند گرہن ہوتا ہے تب پڑی جاتی ہے سوال نمبر چودہ روح کو کون قبض کرتے ہیں تو اس کا آپشن ہے جبرائیل علیہ السلام میکائل علیہ السلام اسرافیل علیہ السلام یا اسرائیل علیہ السلام تو اس کا درست جواب ہے کہ حضرتِ اسرائیل علیہ السلام روح کو قبض کرتے ہیں اس فرشتے کا نام بتائیے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی لے کر آیا کرتے تھے حضرت جبرائیل علیہ السلام میکائل علیہ السلام اسرافیل علیہ السلام یا اسرائیل علیہ السلام تو اس کا درست جواب ہے حضرتِ جبرائیل علیہ السلام وہ فرشتہ تھے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ تعالیٰ کی وحی لے کر آیا کرتے تھے غارِ ہرا کس پہاڑ میں واقع ہے صفا میں مروہ میں اہد پہاڑ میں یا جبل النور میں تو اس کا درست جواب ہے کہ غارِ حیرہ جبل النور میں واقع ہے زمین کی سطح پر پہلی مسجد کون سی تعمیر کی گئی مسجد الحرام مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد اقصہ یا پھر مسجد قبا تو اس کا درست جواب ہے مسجد الحرام سوال نمبر اٹھارہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ جو حضرت عمر فاروق رضی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی تھی ان کا نام کیا تھا حضرت عائشہ رضی اللہ علیہ وسلم حضرت جویریہ رضی اللہ علیہ وسلم حضرت حفظہ رضی اللہ علیہ وسلم یا پھر سیدہ میمونہ رضی اللہ علیہ وسلم تو اس کا درست جواب ہے حضرت حفظہ رضی اللہ علیہ وسلم سوال نمبر انیس حضرت اسماعیل علیہ السلام اور حضرت اسحاق علیہ السلام کے درمیان کیا رشتہ تھا باپ بیٹے کا چچا بھتیجے کا بھائیوں کا یا پھر کزنز کا رشتے دار بھائیوں کا تو اس کا درست جواب ہے بھائی کا رشتہ تھا سوال نمبر بیس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں کتنے سال رہے آٹھ سال، نو سال، دس سال یا پھر گیارہ سال تو اس کا درست جواب ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں دس سال رہے ہدیبیہ کا معاہدہ کس نے لکھا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے یا پھر حضرت علی المرتضی رضی اللہ اللہ تعالی نے تو اس کا درست جواب ہے حضرت علی المرتضی رضی اللہ اللہ علی نے صلحہ ہدیبیہ کا معاہدہ لکھا توال نمبر بائیس حضرت علی رضی اللہ تعالی کی شہادت کب ہوئی 36 حجری میں 38 حجری میں 40 حجری میں یا 42 حجری میں تو اس کا درست جواب ہے 40 حجری میں کس ملک کو پیغمبروں کی سرزمین کہا جاتا ہے سعودی عرب کو شام کو فلسطین کو یا پھر عراق کو تو اس کا درست جواب ہے فلسطین کو لینڈ آف پروفٹس یا پیغمبروں کی سرزمین کہا جاتا ہے سوال نمبر چوبیس سہائے ستہ حدیث کی کتنی کتابیں ہیں پانچ چھ سات یا آٹھ عربی میں ستہ کا معنی چھے ہے تو اس کا درست جواب ہے سہائے ستہ حدیث کی چھے کتابیں ہیں سوال نمبر پچیس عید الفطر ہے واجب فرض سنت یا مستحب تو اس کا درست جواب ہے کہ عید کی نماز واجب ہے سوال نمبر چھبیس حدیث کی کتاب الموتا اس کے مصنف کا نام کیا ہے اس کا درست جواب امام مالک رحمت اللہ علیہ موتا جو کتاب ہے وہ امام مالک رحمت اللہ علیہ نے کمپائل کی ہے مدوین کی ہے سوال نمبر ستائیس کتاب الاثار جو حدیث کی کتاب ہے یہ کس نے کمپائل کی ہے یا کس نے اس کی تدوین کی ہے امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ نے امام شافی رحمت اللہ علیہ نے امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے یا پھر امام مالک رحمت اللہ علیہ نے تو اس کا درست جواب ہے امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ نے کتاب الاثار لکھی ہے حج میں حجرِ اسود کو چھونا کیا کہلاتا ہے استلام سعی رمی یا پھر تواف تو اس کا درست جواب ہے حج کے دوران حجرِ اسود کو چھونا استلام کہلاتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتے داروں نے سب سے پہلے کس ملک کی طرف ہجرت کی تھی مکہ کی طرف مدینہ کی طرف ایتھوپیا یعنی حبشہ کی طرف یا بغداد کی طرف تو اس کا درست جواب ہے کہ پہلی ہجرت ایتھوپیا یعنی حبشہ کی طرف کی گئی تھی بنو قریضہ بنو نظیر اور بنو قینقا یہ کن کے قبائل تھے مسلمانوں کے قبائل تھے عیسائیوں کے قبائل تھے یہودیوں کے قبائل تھے یا ان میں سے کسی کے نہیں تھے تو اس کا درست جواب ہے کہ یہ یہود کے قبائل تھے آج کے لیکچر میں پہلے تیس سوالات کے جوابات ہم نے پڑھے باقی لیکچرز میں ہم اگلے سوالات کی طرف بڑھیں گے تب تک کے لئے اجازت دیجئے اللہ حافظ